بلوچستان کا آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے بجٹ پیش ہونے کے بعد صوبائی وزیر خزانہ شعب نوشروانی نے دیگر وزرہ کے ہمراہ پوس بجٹ کانفرنس کی کانفرنس میں میر شعب نشروانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی آمدن کا تخمینہ پانچ نو سو پچپن ارب روپے لگایا گیا ہے بجٹ میں پچیس ارب روپے کا بجٹ ظاہر کیا گیا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے ایک سو چونتالیس ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں محکمہ تعلیم کے بعد امن و امان کے لیے تیرانوے ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں صحت کے لیے سرسٹھ ارب ذرات کے شعبے کے لیے سولہ ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں محکمہ امور حیوانیات کے لیے آٹھ ارب سماجی تحفظ کے شعبوں کے لیے تیرہ ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں محکمہ بلدیاتی کے لیے 35 ارب زرائی ٹیوب ویلو کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں وزیر خسانہ کا مزید کہنا تھا کہ گرین بلوچستان انسٹیوٹ کے تحت 10 ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں کوئٹا اور تربت میں پیپس بس سروس کے لیے 1 ارب مقتص اور یونیورسٹیوں کے گرانڈ کو 5 ارب روپے تک پڑھایا دیا گیا ہے صحت کارٹ کے لیے 5 ارب جبکہ سرکاری اسپتالوں میں مفت عدویات کی فرہامی کے لیے 6 ارب 60 کڑھو روپے رکھے گئے ہیں صحت کے شعبے میں مشینری کی خریداری کے 2 ارب 80 کڑھو روپے مقتص کیے گئے ہیں بلوچستان میں کینسر کے مریضوں کو عدویات کی فرہامی کے لیے 58 کڑھو روپے مقتص کیے گئے ہیں محکمہ تعلیم کے شعبے میں 535 نئی اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں طلبہ کو مفت لیپ ٹاپ کی فرہامی کے لیے 96 کڑھو روپے مقتص کیے گئے ہیں شوہ بن شروانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ قائد آزم کیڈٹ کالج سیارت کے قیام کے لیے 10 کڑھوڑ جبکہ کالجس کے لیے 10 نئی بسوں کی فرہامی کے لیے 4 کڑھو روپے مقتص کیے گئے ہیں محکمہ خوراک میں فور سیکیورٹی کے لیے 1 ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں محکمہ سرات کے شعبے کے لیے 7 ارب 30 کڑھو روپے رکھے گئے ہیں امنو امان کے شعبے میں محفوظ سفر کے نام سے منصوبے کے لیے 1 کڑھو روپے مقتص کیے گئے ہیں امنو امان کے شعبے میں نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے 1 ارب اور 40 کڑھوڑ جبکہ مشینری کی خریداری کے لیے 4 ارب 60 کڑھو روپے رکھے گئے ہیں محکمہ سنت میں لوگوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 2 ارب جبکہ سنتوں کی ترقی کے لیے 2 ارب روپے مقتص کیے گئے ہیں واش نیوز کوئٹا بلوچستان